اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر فرحان زائد ہے میں کالیفائیڈ اور سرٹیفائیڈ پلاسٹک سرزن ہوں میں انٹرنیشنل ریکننائز پلاسٹک سرزن کی ڈگری ہے جو کہ پاکستان اور انٹرنیشنل ریکننائز ہے میرے پاس تھرٹین ان ہافیر کے ایکسپیرینس ہے اور میں نے بہریہ ٹاؤن رنیشنل ہاسپٹل مارچ ٹو تھاؤنٹونٹی سی جوائن کیا ہے میں آپ کو بہت امپورٹن ٹاپک کے بارے میں ایک اویننرز آگاہی اور انفارمیشن دینا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے لائپرسکشن ایک بہت کومن پریکٹس پلاسٹک سرزی کی ہوتی ہے پلاسٹک سرزی میں یہ لائپرسکشن اس لیے کومن ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک قسم کی کانسومیٹک اور سمٹائم ری شیپنگ اور کانٹورنگ سرزی ہم کرتے ہیں جو کہ بہت فریکرنڈلی کرتے ہیں پلاسٹک سرزی میں یہ جو لائپرسکشن ہے عام طور پر لوگ کے بارے میں کچھ مسپ کانسومشن ہے لائپرسکشن ایک سرجیکل پروسیجر ہے جو کہ بہت ہی چھوٹے انسیجن کے ذریعے ایک کینولا کے ذریعے کی جاتی ہے جو باڈی کی کسی بھی حصے میں کی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ انڈیکیشن شرائط ہوتے ہیں مثلا کہ یہ سکن باڈی کی ایسی ہو جو کہ ریکریکٹبل ہو یعنی سکن میں الاسٹیسٹی ہو سکن میں بہت سارے نشانات سرجیکل نشان نہ ہو اور اگر ہم ابڈومن میں کریں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ہرنیا نہ ہو باڈی کی کسی حصے کا مرتب یہ ہے کہ فیس پہ بھی کی جا سکتی ہے نیک پہ بھی کی جا سکتی ہے میل میں بہت زیادہ کامن جو ہے میل بوبز بہت کامن ہوتے ہیں جن کو گانیکومیسٹی ہو تو اس میں بھی ہم لائپرسکشن کرتے ہیں ابڈومن میں کرتے ہیں بیک میں کرتے ہیں بٹک میں تھائی میں یہاں تک کے اپر لائک جس کو کاف ایڈیا کہتے ہیں وہاں پہ بھی کی جاتی ہے لائپرسکشن یہ ایک سیف ہے اگر کسی سیف سرجن کرے اور کالیفائیڈ سرٹیفائیڈ سرٹیفائیڈ کرے مارکٹ میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ کالیفائیڈ اور سرٹیفائیڈ نہیں ہیں جو کہ ٹیکنیشن کے تھوہ کر رہے ہیں لائپرسکشن کے علاوہ اور بھی اس کا آلٹنیٹیوز مارکٹ میں آویلیبل ہے جو کہ نون سرجیکل جس سے لائپرسکشن کہتے ہیں جس میں ہائی فو اور کرایو لائپرسکشن جو کہ مشین ڈیپنڈن ہوتا ہے اور آپریٹر ڈیپنڈن ہوتا ہے ہمارے ملک میں بہت سارے مشینز اس قابل نہیں ہیں جس کی سیسیٹی اتنی اچھے نہیں ہوتی کہ وہ اس طریقے کی لائپرسکشن کر سکے لیکن وہ اس میں ایک اور مسائل بھی ہوتے ہیں وہ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ مشین اس مشین کے ذریعے وہ ڈیزائر آوٹپٹ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ سرجیکل آوٹپٹ ہمیشہ ہر طرح سے بہتر ہوتا ہے جس میں ہم ری شیپنگ کر سکتے ہیں کانٹورنگ کر سکتے ہیں اور باڈی کو بیوٹیفل بنا سکتے ہیں عام طور پر لوگوں کو یہ ایک کامن مس انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ لائپرسکشن ویٹ ریڈیوسنگ سرجی ہے یہ باڈی کو کانٹورنگ کرتی ہے ری شیپنگ کرتی ہے اور مزید بیوٹیفل بناتی ہے ویسٹ لائن کو امپروف کر دے گی باڈی کی اپڈومن کی ری شیپنگ کر دے گی اگر اس کی اپڈومن کی سکن زیادہ لٹکری نہیں ہو تو اس میں وہ ری شیپنگ کر سکتی ہے اگر لٹکری ہو تو اس میں دوسرا پروسیجر کرنا پڑتا ہے وہ ٹمیٹر کی اپڈومن پلاسٹی ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک بہت زیادہ مس انڈرسٹیننگ لی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکس بہت زیادہ ہیں سائیڈ ایفیکس ان کے زیادہ ہوتے ہیں جو اگر ہم اس کو انپروٹیکٹر یا انکنٹرول وی میں کریں مثلا اگر ہم بہت زیادہ لائپرسیکشن کر دیں پانچ لٹر سے زیادہ لائپرسیکشن کسی بھی ایریے کے کر دیں تو اس میں کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں اگر ایسا پیشنٹ جس کی انکنٹرول ڈائیبیٹیز ہو ہیپرٹنشن ہو اور ان میں یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں باقی اگر سیف طریقے سیکھی جائے تو یہ بہت ہی سیف پروسیجر ہے اس کی سائیڈ ایفیکس اور کمپلیکیشن بہت منیمال ہوتے ہیں حد سے حد یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو باڈی کا جس جگہ کی لائپرسیکشن کر دیں وہ کلر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے تین ہوتا ہے جو کہ وقت میں سیٹل ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی ایرائگولیٹی ہوتی ہے جو کہ وقت کے ساتھ سیٹل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہم کمپلیکشن کارمنٹ بانتے پہنانا پڑتا ہے پیشنٹ کو اس کے بعد وہ وی شیپنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے لائپرسیکشن ایک سیف پروسیجر ہے اگر سیف سرجن تولیفائیڈ سیٹیفائیڈ سرجن سیف طریقے سے کرے تو بہت ہی سیف ہے بہریہ ٹاؤن انٹرنیشنل ہاسپیٹل جو کہ انٹرنیشنل ریکنائز ہاسپیٹل ہے یہاں کی اوٹی نیٹ ان کلین ہے پلاسٹک سرجن کے لیے یہ ہاسپیٹل بہت موضوع ہے اور یہاں کا کالیفائیڈ سٹاف کی مدد سے مجھے سرجن کرنے میں بہت مدد ملتی ہے اور یہاں پر ہر طرح کی فیسلیٹی اور سہولت موجود ہے موسیقی